بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم دنیا کے طاقتور ترین ممالک اپنے دفاع کے لیے اپنے میزائل پروگرام کو ہمیشہ جدید سے جدید تر بنانے کے جی توڑ کوشش کرتے رہتے ہیں ان میزائلز میں استعمال ہونے والی ٹکنالوجی ان میزائلز کے مختلف وار ہیڈز لے کر جانے کی قابلیت اور ان میزائلز کی رینج یہ تین ایسے فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر کسی میزائل کو سمجھا جاتا ہے ناظرین محترم اس سے پہلے کہ آئی سی بی ایم پر بات کر لی جائے میزائلز کی کلاسیفکیشن کو سمجھنا ضروری ہے جن کی بنیاد پر میزائلز کو مختلف نام دیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اے ال بی ایمز یا پھر ائر لانچڈ بیلیسٹک میزائلز آتے ہیں ان میزائلز کی رینج کافی زیادہ تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ خطرناک ہوتے ہیں ان میزائلز کے بعد ٹیکٹیکل بیلیسٹک میزائلز آتے ہیں ان میزائلز کی رینج ڈیڑھ سو سے تین سو کلومیٹر ہوتی ہے لیکن پھر بھی دشمن کی افواج کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی میزائل ہوتے ہیں اور یہی میزائل دشمن کی افواج کے لیے سب سے زیادہ نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں کیونکہ یہ میزائل کسی شہر یا پھر بڑی فوجی تنصیبات کو تو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ دشمن کی پیادہ فوج اور بڑی آلٹلیری کی توپوں اور کسیر التعداد ٹینکس کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس سال کی شروع میں جب بھارت کی جانب سے جنگی خطرہ بڑھ گیا تو پاکستان نے بارہا اپنے ٹیکٹیکل بیلیسٹک میزائل نصر کا تجربہ کیا تاکہ بھارت کو جنگ سے باز رکھا جا سکے لیکن بھارت نہ مانا اور بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور پھر آپ کو یہ بات یاد ہی ہوگی کہ جہاز پر بیٹھ کر آنے والوں کو پیدل ہی واگا بارڈر سے رخصت کیا گیا ناظرین محترم میزائلز کی کلاسیفکیشن میں اگلے میزائلز ایس آر بی ایمز کہلاتے ہیں ایس آر بی ایمز کو شارٹ رینچ بیلیسٹک میزائل بھی کہا جاتا ہے ان میزائلز کی رینچ ڈیر سو سے سات سو نینانوے کلومیٹرز ہوتی ہے اور باکستان کے پاس غزنوی جس کی رینچ تین سو کلومیٹر اور شاہین ون جس کی رینچ آٹھ سو کلومیٹر ہے ایس آر بی ایمز کی شیپ میں موجود ہیں اس کے بعد ایم آر بی ایمز یعنی میڈیم رینچ بیلیسٹک میزائلز آتے ہیں پاکستان کے پاس ایم آر بی ایمز یعنی میڈیم رینچ بیلیسٹک میزائلز غزنوی ون جس کی رینچ پندرہ سو کلومیٹر ہے غزنوی ٹو جس کی رینچ اٹھارہ سو کلومیٹر اور ابابیل میزائل جس کی رینچ بائیس سو کلومیٹر ہے پاکستان کے پاس موجود ہے ایم آر بی ایمز کے بعد آئی آر بی ایمز یعنی کہ انٹرمیڈیٹ رینچ بیلیسٹک میزائلز آتے ہیں ان میزائلز میں پاکستان کے پاس شاہین ٹو جس کی رینچ پچیس سو کلومیٹر اور شاہین تھری جس کی رینچ ستائیس سو پچاس کلومیٹر ہے آئی آر بی ایمز یعنی کے انٹرمیڈیٹ رینچ بیلیسٹک میزائلز کی شکل میں موجود ہیں ناظرین محترم یہاں پر ہم آئی سی بی ایم یعنی کے انٹرکانٹینٹل بیلیسٹک میزائل کی بات کر سکتے ہیں اور کوئی بھی میزائل جس کی رینچ پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے اسے انٹرکانٹینٹل بیلیسٹک میزائل یا پھر آئی سی بی ایم یا پھر اردو میں بینل بریازمی میزائل کہا جاتا ہے ہی ایک قسوٹی نہیں ہوتی بلکہ اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی بھی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے ناظرین محترم پرانے دور کے آئی سی بی ایم صرف ایک ہی نیوکلئر وار ہیڈ لے کر جا سکتے تھے لیکن موجودہ دور کے آئی سی بی ایم ٹیکنالوجی میں سب سے ضروری ٹیکنالوجی سمجھی جانے والی ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جسے multiple independently targetable re-entry vehicles کہا جاتا ہے اور ایک جدید آئی سی بی ایم کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی سے لیس ہو کیونکہ ایسے نہ صرف وہ دشمن کا ایک ٹارگٹ بلکہ کئی ایک ٹارگٹ کو انگیج کر کے تباہ کر سکتا ہے اس لیے یہ بات ہر دفاعی تجزے کار سمجھتا ہے کہ کسی بھی آئی سی بی ایم حملے کے بعد اس کا دشمن جوابی حملہ کرتا ہے اس لیے آئی سی بی ایم حملے میں یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ دشمن کو بالکل نست و نابود کر دیا جائے تاکہ اس میں سیکنڈ سٹرائک ایبلیٹی ختم ہو جائے پرانے زمانے کے ایک وار ہیڈ لے کر جانے والے آئی سی بی ایم اس مقصد کے لیے زیادہ کامیاب تو ثابت نہیں ہوتے لیکن موجودہ دور کے جدید ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی سے لیس آئی سی بی ایم دشمن کو مکمل طور پر نست و نابود کرنے کے لیے بہترین آپشن سمجھ جاتے ہیں اور اس ایم آئی آر وی حملے کے بعد دشمن میں سیکنڈ سٹرائک کی ایبلیٹی ختم ہو جاتی ہے دنیا کے سب سے طاقتور اور سب سے دور تک مار کرنے والے آئی سی بی ایم کی بات کی جائے تو یہ آئی سی بی ایم روس کے پاس موجود ہے اس آئی سی بی ایم کا نام آر تھارٹی سکس ایم ہے اس آئی سی بی ایم کی رینج سولہ ہزار کلومیٹرز بتائی جاتی ہے اور یہ آئی سی بی ایم پانچ سو پچاس کلو ٹن سے سات سو پچاس کلو ٹن کی ییلڈ والے نیوکلئر وار ہیڈز کو لے کر دشمن پر حملہ آور ہو سکتا ہے یہاں موازنے کے لیے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کی ییلڈ تیرہ سے اٹھارہ کلو ٹنز تھی اور اسی طرح ناغہ ساکھی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کی ییلڈ بائیس کلو ٹنز تک بتائی جاتی تھی اور اگر اس ییلڈ کا آپ آر تھارٹی سکس ایم میزائل میں لگے نیوکلئر وار ہیڈز سے موازنہ کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میزائل میں تقریباً 900 گناہ زیادہ طاقتور ایٹمی وار ہیڈ موجود ہے اس موضوع کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے طاقتور ترین آئی سی بی ایمز کے بارے میں بتائیں گے ناظرین محترم ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے دفاعی ماہرین اور تجزیہ کار یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان آئی سی بی ایم میں استعمال ہونے والی جدید ایم آئی آر وی ٹکنالوجی عبابیل میزائل کے شکل میں بنا چکا ہے لیکن اس سے پہلے ہم پاکستان کے تیمور بین البریازمی میزائل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس میزائل کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر بنایا جا رہا ہے اور کیاس کیا جاتا ہے کہ یہ میزائل ابھی ڈیویلپمنٹ فیز میں ہے اس کیاس کے پکے ہونے کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ کہ پاکستان نے ایم آئی آر وی ٹکنالوجی جو کہ آئی سی بی ایم میں استعمال ہوتی ہے اس کا تجربہ کامیابی سے عبابیل میزائل میں کیا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ پاکستان نے اپنے میزائل پروگرام کو لیکوڈ فیول سسٹم سے تبدیل کر کے سالیڈ فیول سسٹم پر شفٹ کر دیا ہے جو کہ اس بات کا غماز ہے کہ پاکستان مستقبل قریب میں آئی سی بی ایم میزائل کا تجربہ کر سکتا ہے ورنہ جنرل مشرف کے دور میں ڈاکٹر قدیر خان نے اس بات کا پروپوزل تو دیا تھا کہ پاکستان لیکوڈ فیول پر مشتمل ایک آئی سی بی ایم میزائل بنا لے لیکن اس وقت اس پروگرام کو جنرل مشرف نے بند کر دیا اور کچھ لوگ اس کام کے لیے جنرل مشرف پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ جنرل مشرف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج پاکستان کے پاس آئی سی بی ایم موجود ہوتا لیکن اکثر لوگ اس بات کو درست مانتے ہیں کہ ایسے آئی سی بی ایم کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کہ دشمن کو تباہ کرنے کے بجائے دشمن کے بیلیسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم سے خود ہی تباہ ہو جائے اسی ضرورت کے پیش نظر پاکستانی سائنسدانوں نے اب اپنا میزائل سسٹم سالڈ فیول سسٹم کی طرف شفٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب پاکستانی میزائل طاقتوار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی رفتار بھی اتنی تیز ہے کہ وہ اب دشمن کے کسی بھی بیلیسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کو بہ آسانی پینٹریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کا سالڈ فیول سسٹم کی طرف شفٹ ہونا اس بات کا قوی اعتراف ہے کہ تیمور پروجیکٹ خفیہ طور پر چل رہا ہے ورنہ لوگ تو یہ بھی سوچتے تھے کہ ہمارے پاس ایم آئی آر وی ٹکنالوجی موجود نہیں ہے لیکن پاکستان نے ایم آئی آر وی ٹکنالوجی جو کہ زیادہ تر آئی سی بی ایمز میں استعمال ہوتی ہے وہ بنا کر اپنے دشمنوں کو یہ واضح اور کھلا پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع میں کوئی بھی کمزوری نہیں چھوڑنا چاہتا پاکستان نے اس ایم آئی آر وی ٹکنالوجی کے حامل ابابیل میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے نہ صرف دشمن کے دلوں میں گہرا خوف ڈالا ہے بلکہ اپنے دوست ممالک کو بھی یہ واضح اور سری پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی مشکل وقت ہو پاکستان آپ کے دفاع کے لیے ہما وقت اور ہمیشہ تیار ہے پاکستان نے ایم آئی آر وی ٹکنالوجی جو کہ ابابیل میزائل میں استعمال ہوئی ہے اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے یہ بات تو ہم بتا چکے لیکن یہ بات یہاں پر کافی خاص اور اہم ہے کہ یہ ٹکنالوجی ہمارے ہمسائے اور دشمن ملک بھارت کے پاس بھی موجود نہیں ہے یہ ٹکنالوجی موجودہ دور میں ٹکنالوجیکلی ایڈوانسٹ ممالک جیسے کہ چائنہ روس فرانس اور امریکہ کے پاس ہی صرف موجود ہے لیکن اب پاکستان بھی ایم آئی آر وی ٹکنالوجی کے حامل ممالک کے صف میں شامل ہو چکا ہے ناظرین محترم ویڈیو میں ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کیسے آئی سی بی ایم میں استعمال ہونے والی جدید ٹکنالوجی بنا چکا ہے تو ناظرین محترم یہ وہی ٹکنالوجی ہے جو کہ ابابیل میزائل میں استعمال ہوئی اور دور جدید کے کسی بھی آئی سی بی ایم میزائل کے لیے یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ اس آئی سی بی ایم میزائل میں ایک ایم آئی آر وی ٹکنالوجی استعمال ہو یہ ٹکنالوجی پاکستان بنا چکا اب پاکستان کو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ اپنے میزائل کی رینج کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکے تاکہ وہ پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ ہو کر ایک آئی سی بی ایم میزائل کی صف میں شامل ہو سکیں اور ناظرین محترم تیمور میزائل میں انشاءاللہ بلکل ایسا ہی ہوگا ناظرین محترم ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے میزائل کی رینج بہ آسانی بڑھا سکتا ہے اس بارے میں ہم آپ کو ایک ٹیکنیکل ثبوت ویڈیو میں آگے چل کر فراہم کریں گے اگر صرف اسی بات کو ہی مان لیا جائے کہ پاکستان تیمور میزائل کی ٹیکنالوجی رکھتا ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ آخر تیمور میزائل کا تجربہ کب کیا جائے گا تو ناظرین محترم یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ کسی بھی میزائل کا تبھی تجربہ کیا جاتا ہے جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے جیسا کہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان نے فروری میں نصر میزائل کا بارہا تجربہ اس لیے کیا کیونکہ ہندوستان کی طرف سے جنگ کرنے کی خفیہ رپورٹس موجود تھیں اسی طرح جب پاکستان کو خدا نہ خواستہ کسی ایسے ملک سے خطرہ ہوا جو کہ پاکستان سے اتنا دور ہے کہ وہاں تک بین البریازمی میزائل ہی پہنچ سکتا ہے تو یقینا انشاءاللہ پاکستان اس بین البریازمی میزائل یعنی کہ تیمور کا بھی تجربہ کر لے گا اس کے علاوہ ایک اور میزائل جس کا نام ٹیپو ہے اس کے لیے بھی کیاس کیا جاتا ہے کہ وہ بھی پاکستان بنا رہا ہے اس بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں ضرور ناظرین کے سامنے گفتگو کریں گے ناظرین محترم پاکستان ابھی اس میزائل کا تجربہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اس میزائل کے تجربے کے پیش نظر عالمی طاقتوں کی طرف سے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں اور پاکستان یہ بات بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ بلا ضرورت پاکستان پر معاشی پابندیاں لگا دی جائیں ہاں اگر میزائل کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس بڑی رینج والے دو میزائل موجود ہیں جن میں شاہین ٹو اور شاہین تھری آتے ہیں شاہین ٹو کی بات کی جائے تو اس کی رینج دو ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے یعنی کہ اس میزائل کی زد میں پورا بھارت آتا ہے شاہین تھری کی بات کی جائے تو اس میزائل کی رینج 2750 کلومیٹر ہے اور اس مزائل کی ضد میں پورا اسرائیل اور بھارت دونوں ہی آتے ہیں اور یہی دو ایسے ملک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور یہی ملک پاکستان کو اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں اس لیے اگر ان ممالک کی طرف سے اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان کو کبھی مستقبل قریب میں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے یہ مزائل ان ممالک کے اندر تک مار کر سکتے ہیں لیکن ناظرین محترم اگر مستقبل قریب میں ہمارے کسی ایسے ملک سے حالات خراب ہوتے ہیں جو کہ یہ بات سوچتا ہے کہ ہم پاکستان میں جو مرضی کاروائی کریں ہمارا ملک اتنا دور ہے کہ وہاں تک پاکستان کے مزائل پہنچ نہیں سکتے تو انشاءاللہ جیسے ابابیل مزائل کا سرفرائز ہم نے ان کو دیا انشاءاللہ تیمور مزائل کا سرفرائز بھی ہم انہیں دیں گے ناظرین محترم یہ بات بالکل اکل و فہم کو سمجھ آتی ہے کہ اگر سالڈ فیول والے ملٹی سٹیج شاہین تھری مزائل کو بنایا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ اسی مزائل کے ڈیزائن کی طرح ہی مزید فیول سٹیجز کو ایڈ کر کے ایک آئی سی بی ایم مزائل بھی بنایا جا سکتا ہے اگر ہمارے سائنسدان ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو آئی سی بی ایم مزائل بنانا بھی کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ہمارے کچھ ہمسائے یہ بات کمنٹ کریں گے کہ آئی سی بی ایم مزائل میں استعمال ہونے والا فیول زیادہ تھرسٹ والا ہوتا ہے اور اس کے انجن زیادہ تھرسٹ جنریٹ کرتے ہیں تو ناظرین محترم جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں پہلے کہا تھا کہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے تو یہاں پر ایک فوٹو جو کہ پاکستان کے شاہین تھری مزائل کے تجربے کی ہے اس سے نکلنے والا فیول اگزاسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیول اگزاسٹ کی لینڈ بھی آپ دیکھیں جو کہ مزائل کی اپنی لینڈ سے بھی زیادہ ہے اور ایک آئی سی بی ایم کے اگزاسٹ کو بھی دیکھیں کہ اس کی لینڈ میزائل کے حساب سے کتنی ہے تو آپ اس بات کا اندازہ بہ آسانی کر سکتے ہیں کہ پاکستانی میزائل میں استعمال ہونے والے فیول میں اتنی تھرسٹ موجود ہے کہ اسے بہت آسانی آئی سی بی ایم میزائل کے لیے استعمال کیا جا سکے خواتین و حضرات یہ بات اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی جو کہ آئی سی بی ایم میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے ایسا فیول بھی موجود ہے جو کہ اتنی تھرست جنریٹ کر سکے ایسے میزائل انجن کی موٹرز کا ڈیزائن بھی موجود ہے اب بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب وقت پڑے تو ان کو اسیمبل کر کے ایک آئی سی بی ایم کا سرفرائز دنیا کو دیا جا سکے مزید ویڈیوز کے لیے سکرین پر آنے والے گول بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پاکستان زندہ بات فی امان اللہ